السلام علیکم تو آپ لوگ کہہ رہے تھے بہت دن سے ولاغ نہیں آرہا ولاغ نہیں آرہا تو آ گیا ولاغ ولاغ اس لیے آیا ہے روزدار کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ کیونکہ آج فاطمہ کی گھر والے آ رہے ہیں کیونکہ فاطمہ کی فرسٹ عید ہے تو اس کو وش کرنے اور اس کا سوٹ لے کے اور جو بھی جوڑ گا تو فرمایلی پیز ہوتی ہے وہ کرنے تو ہماری ہم اس کی تیاری چل رہی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا تو آج ہماری امہ نے بنایا ہے قورما اور پلاو اپنی سمدھن کے لیے اور لو جی آ گئے فاطمہ کے گھر والے بہت سارے مٹھائی فروٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کے سرینہ جنہیں دیکھ کے ایکسائٹیڈ ہو گئیں یہاں فاطمہ کی امی کھول رہی ہے خزانے کا پٹارہ اور اس میں سے نکلے گا اب فاطمہ کا عید کا جڑا جس سے اس سے زیادہ دیکھنے کے لیے میں ایکسائٹیڈ ہوں اور اس میں سے نکل رہا ہے بچہ ونمکین کا پیکٹ جو امیہ گھر سے نکلنے سے پہلے رکھ لیتی ہے رکھ لو راستے میں کام آئے گا یہ ہے فاطمہ کی بڑی بہن عرم اور اب نکلنے والا ہے فاطمہ کا سوٹ واؤ دیکھا دیکھا ماشاءاللہ بہت پیارا یہ باپ کون کتنا رکھ لیتے اوہ اچھا اممہ کبھی آئے تو فاطمہ کی امی نائی بہت خوبصورت سا فاطمہ کا سوٹ اممہ کا سوٹ اور ٹیکنکلی اممہ کا جوڑا بنتا بھی ہے کیونکہ اممہ نے ہی فاطمہ کو دیئے ہیں ہمارے پیارے انو بھائی اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی میریڈ ہوتا ہے تو جوڑے کا گفت لانا چاہیے تو اس لئے وہ دونوں کا لائیں اور وہ ساتھ ہی ہمارے لئے لائیں یہ کیوٹ سی کینڈل جو انہیں کہیں مل گئی تھی ہم نے کہا چلو انہیں پتا ہے مجھے ڈیکور کرنے کا شوق اور میں گھر ڈیکوریٹ کرتی رہتی ہوں تو وہ یہ لبیڑے کے آئے ہمارے لئے بہت پیارا سا گفت نے فاطمہ سے کہا ایک تمہارا ہے ایک سوہا کا ہے جیسے ان کے جانے کے بعد میں اور فاطمہ کینڈل سٹینڈ پہ لڑیں گے اور فاطمہ کا بھائی خود جا کے فاطمہ کے لئے میچ کر کے لائے چوڑیاں پھر ہم سب کھانے پہ بیٹھ گئے اممہ نے بنایا تھا کباب پلاو کور مار رہا تھا اور بہت ساری کافی چیزیں ہم نے صرف اممہ کی ہلپ کری کیونکہ مین کورس تو اممہ ہی بناتی ہے سارا پیسہ اس پاس ہے سارینہ کی چھوٹی اممی کیا لائی ہے سارینہ کو سوف بہت زیادہ پسند ہے تو فاطمہ کے اممیون کے لئے لائی تھی سوف تو وہ اوپر لیائی سرینہ کے لئے اور آج ہم جا رہے ہیں اممہ کے بھائی کے گھر جن کے بیبی کے لئے اممہ لے کے جا رہی ہیں آج چوچک کیونکہ ساری سمدھاری ننیال والوں کی نہیں ہوتی ددیال والوں کی بھی ہوتی ہے بچہ رکھیں گے ددیال والوں اور گفٹس لے کے جائیں گے ننیال والے یہ کہاں کی پرتہ ہے چلو بھائی فاطمہ گمو جاو چہیتی بھو کی سائیڈ میں لڑی ہو جاؤ سمدھی آنے کا سوٹ پہن کی بہت لوگو تکلیف ہے بہت لوگو تکلیف ہے بہت لوگو تکلیف ہے بیٹی ہو گئی نا بیٹا ہوتا تھا بہت میرا تشک مانی بات کرتی ہوں تو تجھائے گا میرے لگ جائے تبیتا کیونکہ تب پھر کومنٹ باکس میں آگے مجھے بھوگی باتیں کرتے ہیں اسی میں تو مجھے مزا آتا ہے اور یہ ہم سمان پیک کر رہے ہیں لو جا رہے ہیں ڈگ کی بھر کے وہ پپو جو چھک لے کے جا رہی ہیں ننی آلی والے کیوں کرے آل والوں کبھی گر میں چاہیے بھائی ان کا بچہ نہیں ہے یہ پہنچ گئے ہم ان کے گھر اور یہ دولہ کی امہ تھی کچن میں تو ہم سیدھے رون میں چلے گئے اور یہاں کوئنسیڈنس ایسا ہوا کہ چھوٹی پپو بھی گفٹس لے کے آئیمی تھی اسی دن جبکہ ہم کافی پہلے لے آئے تھے اور سوچ رہے تھے اب دیں گے اب دیں گے اب دیں گے اور اس بیچ میں دو بار وہ کپڑے چھوٹے بھی ہو گئے تو امہ کو جا کے سائز چینج کرنا پڑا کیونکہ وہ ماشاءاللہ تین ساڑھے تین مہینے کا ہو گیا اور آج ہم جیسی لے گیا ہے تو وہاں رانی خالہ بھی بیٹھی ہوئی تھی اور پھر ہم نے سوچا کہ ہم ان کے بھی گفٹس لگا دیتے ہیں اور اپنے بھی گفٹس لگا دیتے ہیں اور ہم نے سارے جوڑے ایسے لگا دیئے اور جب فائنلی سارے جوڑے لگ گئے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے دلہن کے جوڑے ڈسپلے ہوتے ہیں سارے سوٹ ٹوئیز جوتے بیدنگ ٹب اور پتہ نہیں کتنا سارا سامان ہو گیا اور ممی باپا کے کپڑے اور ان کا پرس تو مطلب ہم پورے انتظام سے گئے تھے تاکہ ممی باپا کو پورا نہ لگے کیونکہ ٹیکنکلی ہمیں بیبی دینے والے تو ممی باپا ہی ہیں اور فراری ورساچی سے نیجے کی برینڈ ہم نے بات نہیں کری تھی سارے کپڑوں پر لکھا تھا فراری ورساچی اور یہاں ہم ایک چھوٹا پرائم کم جولا بھی لے کے گئے تھے بیبی کے لئے تو وہ بچے سب مل کے اسے اسیمبل کر رہے ہیں اور اب فائنلی اسیمبل ہو گیا تو ہم بیبی کو اس میں لٹائیں گے اور دیکھیں گے کہ انہیں پسند آئے نہیں آئے کیونکہ انہوں نے ٹہل ٹہل کے اپنے ممی باپا کے کندے توڑ دی ہیں اور آخر کار انٹیلیجن بچوں نے کر ہی دکھایا سلام علیکم ہم جا رہے ہیں سرینہ بیگم کی ویکسین لگوانے انہوں نے پہنایا اپنے چاچو کا لائیو چکن کاری کا کرتہ سیزے بٹی بٹا اور پہنے ہیں نیو سینڈلز اور رپٹا میں ان کا سائٹ سے سی دیتی ہوں تاکہ پورے رات لکھے رہے اور بیچاری کو بتانی ہے وہ اتنا تیار ہو کے جا رہے ہیں یہ انجیکشن لگوانے مزا ہے اور بہت پریشان کرتی ہے مجھ میں اس کو پریشان کرتی ہے لینہ آپ ایکسائٹیڈ یا آپ ایکسائٹیڈ ایڈوائر کر رہی ہیں کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ آج میں نے آنے جانے کی جھوٹے پہنے اور یہ کپڑے بھی میرے نارمل کپڑے نہیں ہیں کچھ سمجھ آ رہا ہے اور یہ ان کی میری دوستیں کرچ سوین انہوں نے ان کو پینگلز لی تھی سرینہ کو ہم نے گھر چھوڑ دیا ویکسین کیسے کیسے لگی کیا ہوا وہ میں آپ کو بتانی پڑھوں گی وہ منظر ایسا نہیں تھا سرینہ نے رو رو کے حال بورا کر لیا تھا انجیکشن لگنے سے پہلے ہی ڈاکٹر کو دیکھ کے ہی رونا شروع کر دیا تھا اب وہ سو گئی رو رو کے مگر ویکسین لگ گئی بس اب ایک آخری بچی تو بچی اور یہ ہے آپ سب کی فیوریٹ ماننے تعدد تمہیں سب بتانے کیا کہتے ہیں یہ ماننے تعدد جسے لگتی اب یہ جا رہی ہیں پھرنے روزہ نہیں سارے شہر میں آئے اور ہم جا رہے ہیں ٹیلر کے اپنے سوٹ کا ٹرائل کرنے چنڈری بوٹیک نے ہمارا سوٹ ایک ہی دن میں سیکھے دینے کی کھاتا اور دے بھی دیا اب ہم اس کے ٹرائل کیلے جا رہے ہیں ان کا ڈسکیپٹن ورکس میں لنک ڈال دوں گی آپ بھی انہیں کنیکٹ کرسکے وہ بہت اچھے سوٹ بناتی ہیں اور اگر آپ کہیں اور رہتے ہیں تو وہ کوریر بھی کر دیں گے بنا کے ہاں جی تو پہنچ گئی ہوں میں ٹرائل کے لیے چنڈری بوٹیک دیتی ہوں میرا سوٹ کیسے سیاہ ہے کرنی ہے بہت بچار محنت کر رہے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے اور اللہ کا شکر کرنے کا دل چاہتا ہوں میں پہنچ گئی ہوں چنڈری بوٹیک کیونکہ ایک دن میں میرا سوٹ سی کے صرف آئیشہ باجی دے سکتی دی میرا سوٹ مجھے کل ریسیب ہوا رانیا بوٹیک سے اور آج چنڈری بوٹیک نے کہا کہ وہ مجھے سی کے دے دیں گے تو میں یہاں ٹرائل کے لیے آئی ہوں اور میں ٹرائل کے لیے جا رہی ہوں یہ میرے سوٹ کی ایک سنیک پیک ہے اور ایک گفت مجھے آئیشہ باجی نے بھی دیا ہے تھوڑا سا کچھ فٹنگ ایشہ تھا وہی ٹھیک ہو رہا ہے اور یہ سارے جوڑے ہیں آپ کو گیس کرنا ہے کون سوالہ میرا ہے آٹفٹ ٹرائل ہو گیا شام میں آئے گا اور جیسی میں گرگوسی مجھے ریسیب ہوا ہے مرد آباد سے لائمز جو کی میرے ایک بھائی ہیں شاویز بھائی انہوں نے بھیجے ہیں ان کا ایک سپورٹ کا کام ہے میں نے ایک دو لائم مگائے تو انہوں نے اتنے سارے بھیج دیے اور سرینہ کے لئے غرارہ روائل سے آیا ہے یہ روائل سا غرارہ اور یہ سارے لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ سب بھی ان کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کی خالہ ددو ان کے لئے لے کے آئی ہے ایت کا جوڑا میں نے تو بنائی نہیں تھا کیونکہ میرے پاس سرینہ کو پینانے کے لئے بلکل فالتو پیسے نہیں ہے تو ان کی دادیوں نے ہی سارے انتظام کیا ہے اور یہ ایک آخر آپ نے میاں کی محرد کی کمائی بچوں پر لٹھاتی ہوئی اور یہ ایک آخر wirیںvioletsофریہ اور mrs. فیش میں نے بنائی کیا تھا میں نے مجھے ہوا بھائی دنگر کیکس پیاری تو میرا ایت کا جوڑا آ گیا ہے دکھاتی ہوں آپ کو کیسا لگ رہا ہے باگی فل لوپ تو سواگوئی دکھاؤں گی اب ایتنا ہی دکھاؤں گی آئے ہیں بکے شاپ یہ نہیں فلوڑز کیونکہ میں ایت پہ لگاتی ہوں اپنے گھر پہ ریال فلوڑز ایک تو انگی خوشبو اچھی آتی اور دوسرا خوشبورت لگتے یہاں پر ریڈی میٹ بکے مگر میں نے سوچا کہ میں اپنا بکے خود ہینڈ پک کروں گی اور اپنے فلاورز خود چوز کروں گی تو میں نے وہ چوز کرے اس کے بعد ہم فرہ باجی کے پالر گئے ہیں وہاں پر مجھے ایک پالر کا شوٹ کرنا تھا جو کہ آپ میرے یوٹیوب شارٹس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ویڈیو میں نے بنائی تھی وہاں پہنچی تو فرہ باجی میندی میندی لگا کے چوڑا بڑا پہن کے نئی دولن منیوی تھی یہ سب کرنے کے بعد وہاں بہت خوبصورت میندی لگ رہی تھی ایک میندی آرٹسٹوں نے اپنے پالر میں بلائی تھی ہم نے سوچا تھا لوٹتے میں لگوائیں گے پھر ہم مارکٹ کے لئے نکل گئے ہم یہاں شوٹ کرنے آئے تھے پالر والا ہم یہ اوثنٹک پالر کی سیٹنگ چاہیے تھے تو فرہ باجی کے پالر سے اچھی کام لے سکتی تھی میں نے بہت بزردار ویڈیو شوٹ کریں اب ہم جا رہے ہیں مارکٹ میں ویسے تو کبھی کانچ کی چوڑی نہیں بہنتی پر آج بار میرا دل جاتا ہے تو کانچ کی چوڑی لینے جا رہے ہیں سرینہ کی بھی چوڑیاں لیں گے and let's go یہ دو جوڑیوی چوڑیوں کی دکان ہیں اب اس میں کنفیوزن ہوتا ہے کونسی والی سے لیں ایک اپنی طرف بلاتے ہیں اور ایک اپنی طرف بلاتے ہیں پھر ہم چوڑیوی کی دکان پر چلے گئے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے انور جاوید صاحب لمبے ہونے کی وجہ سے سرینہ کو ٹاپ ویو دے رہے تھے ہم نے اپنی چوڑیاں پسند کریں دو پٹے سے میچ کروائیں ایک چھوٹا سا خوبصورت سا سیڈ بنوایا ساتھی ہم نے سرینہ کے لئے بھی چوڑیاں پسند کریں ہم سب یہاں چوڑی دکان پر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کب وہ سیڈ بنا کے دے گا پہلے حصول نے بہت ہی گمارو سیڈ بنایا ہم نے کہا نہیں یہ نہیں چاہیے تھوڑا اچھا سا بنا دو اس کے بعد ہم گھر آئے گھر آ کے ہم نے اممہ کو بادام وغیرہ کٹ کے اور چھوارے وغیرہ کٹ کے دیئے شیر کے لئے پوکے ہم نے اس میں لگا دیا واز میں اور تھوڑا سا ڈیکور کر لیا یہاں میرے ہاتھ کٹ گئے بادام کٹتے کٹتے ہو یہ میڈم میں ہندی لگوانے پہنچ لی ہم نے آپ سے پوچھا تھا لیکن آپ بیزی دیا دیکھا لگا ایک منی ہوگی تمہاری دے انشاءاللہ تو پوچھو بہت پیاری انگری ماشااللہ ہماری فاطمہ کی پہلی در ہے ہماری فاطمہ ہی چیپ گیسٹ ہے آج کی صبح کے ساتھ بج رہے ہیں پوری رات سے ہم جھگ رہے ہیں ہماری یہاں اب چل رہا ہے صاحب کا صبح بناشتہ لات پر پس گئی ہے دکھاتی ہوں وہ کیا کہ تیاری گئی ساری ٹریز میں گلاس لگا کے کٹوری نکال کے سب تیاری کر کے اب ہم آٹھ بج رہے ہیں سوچ رہے ہیں تھوڑی دیر سو لیں گیارہ بارہ بجے تک گیسٹ آنے لگیں گے کروکری ریک میں سارا سامان لگایا تھا ہم نے تو سارے ڈبے گلاس کے ڈینر سیٹ کے وہاں پر جمع ہو گئے ہیں وہاں تھوڑی دیر میں کوڑے والا جب ہی دی لینے آئے گا تو لے ہی لے گا ہم من نیچے کا چولا لے کے آئے ہیں ایکسٹرا کیونکہ انہوں نے کہا ہم اس لیپ پہ بیٹھ کے نہیں بنا سکتی شیر اس لیپ پہ بیٹھ کے بناوں گی وہاں کباب بن رہے ہیں شیر بن رہی ہے نئی بیٹ شیٹ ہے بیٹ شیٹ تو ابھی چینج نہیں ہو سکتی ملتی جلتی ہے تو پلو کورس چینج کر لیتے ہیں سرینہ بیگم سو رہی ہیں یہ باپ بیٹی کے کبڑے ہم نے پریس کر کے لگا دیا کیونکہ وہ اب جائیں گے نماز پڑھنے ہیلو اسلام علیکم مو بالکل چوجہ ہو رہا ہے کیونکہ نین نہیں ہوئی ہے اٹھ گئے اگلی موننگ کے لیے اور اب سرینہ بھی کم کھو تیار کریں گے پھر خود تیار ہوں گے کیونکہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں مہمان آنے لگیں گے ہماری اممہ کا سوٹ صبح سے لاش کی طرح اسی دروازے پہ لٹکا ہوا اس کی نوعبت نہیں آئی پہننے کی میں نے اپنا جوڑا تیار کر لیا میری چوڑیاں اور میرے خوبصورت سے میری نند کے گفٹ کیے ہوئے شوز اور یہ ہے میرا فائنل لوگ یہ جو سوٹ میں نے جہاں سے لیا ہے ان کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال رہی ہوں آر رانیا بوٹیک کر کے میرا کوڈ اگر لگائیں گے تو آپ کو آف بھی ملے گا اور یہ ہم نے کینڈل جلا دی اب بس انتظار میں مانوں کے آنے تو ہم نے آج تھوڑے لیمز جلائے ہیں اور پانی کی باٹلز ہم نے مانگا لی تھی کہ بار بار کون پانی مہرے گا دروازنگ روم صوفہ ویڈاوٹ کورڈز آپ لوگ ہمیشہ کور میں دیکھتے ہیں اسلام علیہم آج تب فاتمہ کا روم پہچان میں ہی نہیں آرہا ہاں تیرے پاس لگا کے چلے گا ہیا اسے آج تا سمیر صاحب کبھی روم صاف ہے فر اچینج ہماری ڈالی مامی یہ مجھے ملیں گے تمہارے ڈیئے بہت سمی کچھے کانے یدھ کی بائس ہے ڈیدھ کی بائس ڈیدھ کی بائم بیٹھ جاؤ بھی سوہ بیٹھ جاؤ یہ انفرمیشن بہت سروری تھی صحیح بات ہے ہماری آئے ہیں آج کی چیف گیسٹ سٹریٹ فروم دہلی سالی کم انتی مبارک سوہاب ھازہہ جہاں گجورہ پہن گے آپ کو دستوب تو نہیں کیا رہا نہیں دستوب رہتی ہے میں تو بزیے آہانتی نئی 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 میں بس ملنے آئی تھی نہیں نئی نئی آرشی ہم سب کافت ہے تم ایدی لنے آئی تھی ہم نباہ رہے تھی بڈی جنار نہیں تھی ہم ہمیں آرشی اپنی رائٹ پہ لے کے جا رہی ہے ملنے سوہا سب کے ساتھ تو کنسیسٹنسی رنید تیرانی طرح کیا لگتا ہے آپ نے اپنی دنسکتا ہے فیڈا دنسکتا ہے کنسیس کیا لگتا ہے ہم آنا گئے ہیں اپنے پیوریٹ آنا کے گھر ہمیں آنا کے لیے سکتا ہے اید ملے آنا کے لیے آنا کے لیے اگرانی آنا کے لیے پر چل کے دیکھے ہیں یہ میری دوست ہے تنوی ریزوی انہوں نے تھائلنٹ سے لا کے دیا تھا مجھے تو یہ یہاں کا نہیں ہے مجھے بتا آپ سب پھنچیں گے باجی کہاں سے آئیں کیا حالی سی تب آئی بڑیا آپ کو بھی بہت بہت ہماری آنم ناشتہ کھا ہے اللہ تو پھر میشو what did you do لے جل اربی لے جل اربی روزے سے لے کے چاندراج سے لے کے ایت تک کا ولوگ آج اتنا ہی اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولوگ میں رمضان تک کے سارے ولوگ کی میں نے حسرت پوری کر دی آج ایک لمبا سا ولوگ ڈال کے انجوئے کل ملتے ہیں